بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم تیس مارچ اور پاکستان میں ہفتے کی صبح آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجیہ پہلی خبر آپ کے سامنے لادکانہ سندھ سے رکھتے ہیں جہاں سے بینظیر صاحبہ اور موجودہ صدر آصف علی زرداری کی بیٹی اور پاکستان کی ڈیکلیرڈ فرسٹ لیڈی آصفہ زرداری جو ہیں وہ ایم اینے منتخب ہوئی ہیں اینے دو سو ساتھ سے لیکن چھمبے کی بات یہ کہ وہ بلا مقابلہ ایم اینے منتخب ہوئی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یہاں پر زمنی الیکشن ہونا تھا اور اس پر کاغذات نامزدگی مختلف امیدواروں نے جمع کروائے اور انہوں نے ان امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کروا دیئے جی ہاں تمام کے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کروا دیئے یہ ہم خبر آپ کو پہلے ہی ایک وی لاغ میں دے چکے ہیں اور ان میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے اس کے اوپر فائٹ کرنے کا سوچا اور وہ الیکشن ٹربینل میں اپنا کیس لے کر گئے کہ کیوں میرے کاغذات جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا الیکشن ٹربینل کی پیشی سے جب وہ نکل رہے تھے تو وہاں سے ان کو اغوا کر لیا گیا جی ہاں وہاں سے پولیس کے ذریعے ان کو اغوا کیا گیا اور یوں وہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا اور آصفہ زرداری جو ہیں ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑنے والا امیدوار نہ رہا باقی جماعتوں کے لوگوں کے جو پیپرز تھے جو کاغذات تھے وہ پہلے ہی ریجیکٹ کروا دیئے تھے میرے خیال پیپرز پارٹی نے سوچا کہ داندی تو چودی نظام دین کے ساتھ مل کے کی ہے اور نون لیگ نے تو اور بھی بلٹن طریقے سے پنجاب میں کی ہے تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ اور ہاتھ دوئیں اس گنگا میں پہلے بھی دو چکے ہیں تو انہوں نے بھی ہاتھ دوئے ہیں اور وہ فستائیت کی ہے کہ انیس سو ستتر کے الیکشن کی یاد تازہ کر دی ہے جی آپ سوچ رہے ہوں گے انیس سو ستتر میں کیا ہوا بٹو صاحب مرہوم شہید ان کے ساتھ انہوں نے بھی یہی واقعہ کیا تھا جب انیس سو ستتر چھہتر میں ان کو یہ خب سوار تھا کہ انہوں نے ٹو تھرڈ میجورٹی لینی ہے تو جس حلقے سے سندھ سے وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے ان کے جو مخالف امیدوار تھے ان کو پہلے اغواہ کیا گیا اور ان کو آفر دی گئی کہ آپ بٹو صاحب کے سامنے سے یہ پیپرز اٹھا لیں انہیں بلا مقابلہ منتخب ہونے دیں اور آپ کو ہم کسی اور حلقے سے جیتی ہوئی سیٹ دے دیتے مین آپ کو بلا مقابلہ جتا دیں گے وہاں پر پیپس پارٹی آپ کے خلاف کینیڈیٹ فائل نہیں کرے گی جب اس امیدوار نے انکار کیا تو پھر اس کو اغواہی رکھا گیا اور اس کو الیکشن بٹو صاحب کے خلاف نہیں لڑنے دیا گیا بٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے صرف بٹو صاحب ہی نہیں ہوئے بٹو صاحب کے چاروں وزیراعلا کے کینیڈیٹ اور بھی پارٹی کے بہت سارے درجن سے زیادہ اکابرین جو ہے انہوں نے اسی روش کو استعمال کیا انہوں نے بٹو صاحب کے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو اغواہ کیا اور انہیں الیکشن نہ لڑنے دیا تو یہ جو کچھ آپ ہم نے انیس سو چھتر ستر میں ہوتے دیکھا وہی سب کچھ ریپیٹ کیا جا رہا ہے ریپیٹ کس نے کیا ہے آصفہ زرداری صاحبہ نے ریپیٹ کیا ہے اینے دو سو سات بلا مقابلہ ایم اینے منتخب ہوئی ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ میں اینے دو سو سات سے بلا مقابلہ ایم اینے منتخب ہو گئی ہوں لیکن انہیں بھی اندر سے پتا تھا کہ وہ بلا مقابلہ نہیں ہوئی بلکہ اغوا کر کے لوگوں کو وہ لوگوں کے جالی طریقے سے پیپرز ریجیکٹ کروا کے وہ ایم اینے منتخب ہوئی ہیں تو جو ٹویٹ انہوں نے کیا اس ٹویٹ کے نیچے لوگوں کو کومنٹس کرنے کی گزارش نہیں تھی یہ ان کی ڈیموکریسی ہے یہ فریڈم آف سپیچ ہے یہ رسپیکٹ ہے لوگوں کی وائس کی کہ انہوں نے نیچے کومنٹس بند کی ہوئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ درست فیڈبیک آئے گی اور پھر سارا کچھا چھتھا عوام کھول کے رکھ دے گی کہ آپ کس طریقے سے جیتی ہیں دوسرا اس کا پہلو یہ سوچئے کہ لڑکانہ سے ظاہر ہے پیپرز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک ہے وہاں پر کسی بھی اور کے لیے وہاں سے جیتنا بہت ہی مشکل ہوتا اور یہ وہاں سے جیت سکتی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حتمی طور پر جیت سکتی مخالف امیدوار بھی جیت سکتا تھا لیکن ان کے ظاہر ہے لڑکانہ میں ان کا ووٹ بینک ہے جیتنے کے چانسز شاید زیادہ ہوتے لیکن آپ سوچئے کہ یہ سیاسی طور پر یہ پارٹیاں کتنی گر گئی ہیں کہ جہاں پر یہ جیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وہاں بھی یہ کہتے ہیں کیوں پیسے لگائیں کیوں محنت کریں جب اغواہ کر کے آرام سے ایک ہی دن میں جیت سکتے ہیں تو الیکشن کے سارے ماحول میں جائیں کیوں تو کیونکہ وہ بھی اب راج کماری ہیں تو ایک راج کماری جو ہے ان کی ہم نے آپ کو خبر کل دی ہے پچھلا وی لوگ ضرور دیکھئے اس میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایک نیا دفتر موجود ہونے کے باوجود مریم صاحبہ نے کہا کہ اس دفتر کو گرا دو اور نیا دفتر مجھے بنا کے دو کیونکہ مجھے اب نیا دفتر چاہیے یہ راج کماری جو ہے انہیں بلا مقابلہ جیتنا تھا ملک یہ راج کماریوں کے لیے بنایا ہمارے بڑے بڑے تو ایسے ہجرت کر کے ادھر آگئے یہ ملک انہی کے لیے ہمیں خامخواہ اس میں یہ ہیں اور چودی نظام دین ہے ہم بولیں گے تو پھر ہمارے اوپر وہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے یا غدار کہلائیں گے یا باغی کہلائیں گے اصل ملک تو انہی کا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ورکرز کو مبارک بات دینی ہے انہوں نے شور مچایا تھا اور افضل ڈھانڈلا کا ٹکٹ کینسل کروایا تھا جو پچھلے وی لاغ میں ہم نے بتایا لیکن اب آپ کو مبارک بات اس چیز کی دینی ہے کہ آپ کے خدشات درست تھے آپ نے نبس پر صحیحات رکھا تھا آپ اصل میں وچ ڈاغ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ عمران خان تو اندر ہے اس کے نظریے کے وارث آپ ہیں اور عمران خان کے نظریے کی عمران خان کی سوچ کی اصل حفاظت آپ لوگ کرتے ہیں اس لیے مجھے بھی آپ پر فخر ہے بلکہ پارٹی کے اندر جتنے نظریاتی لوگ ہیں انہیں آپ پر فخر ہے اور آپ کو ایسے ہی آواز اٹھانی چاہیے اور آپ کو وچ ڈاغ کا کردار ادا کرنا جو کہ آپ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہاں آپ ہی نے اصلاح کرنی ہے یہ اصلاح بھی آپ نے کی ورنہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی اور اس اصلاح سے یہ پتا چلا ہے کہ ڈھانڈلا صاحب کو اب جب ٹکٹ نہیں ملی تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں ازاد الیکشن لڑوں گا تو اس کا مطبع ہے کہ آپ درست تھے ان کا کوئی نظریہ نہیں وہ صرف ٹکٹ کے لیے آئے تھے جیسے ہی انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو سپورٹ کروں گا انہوں نے ازاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تو بات سیدھی سچھی سامنے آئی کہ وہ جیت کر بھی کسی اور کئی ہوتے آپ نے بلکل درست اس سارے معاملے کے اوپر آواز اٹھائی میں اس پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ شریف خاندان بہت سخت پریشان ہے پریشان وہ کیوں ہے کیونکہ چودی نظام دین نے وزارت خزانہ اورنگزیب صاحب کو دی ہوئی ہے وزارت داخلہ موسن نکوی صاحب کو دی ہے سب سے زیادہ ان کی جان جو ہے وزارت خزانہ سے نکلتی کیونکہ وہاں مال پانی ہے مال پانی کے بغیر انہوں نے حکومت کو کیا کرنا ہے اب یہ کبھی کوئی کام کرتے ہیں کبھی کوئی کام کرتے ہیں پہلے یاد کیجئے ای سی سی کی چیئرمنشپ سے انہوں نے اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہیں ان کو ہٹا دیا اور وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی اور اس میں عساق دار کو شامل کر دیا پھر چودی نظام دین نے رات و رات ایک نیا نوٹیفکیشن کروایا اور اس کی واپس چیئرمنشپ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کو دلائی اور اس میں سے عساق دار کو بھی نکال دیا اب انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے اور مشترکہ مفادات کانسل سے اورنگزیب صاحب کو پھر سے فارغ کر دیا ہے ایک اور کمیٹی سے اور اس دفعہ دوبارہ اس کے اندر عساق دار کو اٹھا دیا ہے تو آپ غور کیجئے کہ کتنی بیچینی ہے ان کی بار بار گھوم گھوم کے وہاں آتے ہیں کیونکہ جیسے مکھیانش آپ کو پتا ہے میٹے پہ آتی ہیں اسی طرح سے شریف رجیم جو ہے جو شریف خاندان ہے وہ وزارت خزانہ سے دور تو نہیں رہ سکتے جہاں پر مال پانی ہے اگر وہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ حکومت میں آئے کیا لیں گے کیا حکومت میں سے تو اب ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن یہ کرتے نظر آتے ہیں ہر روز اورنگزیب کو کہیں سے نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عساق ڈار کو کہیں نہ کہیں سے ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں محمد مالک تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عساق ڈار کی برپور کوشش ہوگی کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ناکام ہو اور اس عہدے سے فارغ ہوں تاکہ پھر وہ خود اس عہدے کو سنبھال سکیں یہ خبر آپ کو دینی تھی کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا جی داسو دیامر باشا ڈیم جو ہے اس پر چائنیز انجینئرز نے کام بند کر دیا اس سے پہلے ہم دو دن پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے جو دوسرے ڈیمز ہیں ان کے اوپر بھی چائنیز انجینئرز نے سیکیورٹی کی وجہات کی وجہ سے کام بند کر دیا تھا میں نے اس ٹیم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ حضور جو کیمرے ہیں جی دیفرنٹ جگہوں پر لگے ہوئے ان میں سے کچھ کا روک ان کی طرف موٹ دیجئے مربانی کر کے تاگہ یہاں پر یہ سیکیورٹی تو رہے یہ ڈیم بن جائیں ہیں ڈیم پاکستان کے لیے پاکستان کی محشت کے لیے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کی ایکانومی کے لیے پاکستان کی زراد کے لیے ہر چیز کے لیے یہ ایون انوائرمنٹل چینجز جو ہو رہی ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر جو آنے والے آنے والے دنوں میں کہت پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے سالوں میں اس سب کے لیے یہ ڈیم بننا بہت ضروری ہیں اس لیے مربانی کر کے جو ججز پر کیمرے لگے ہیں سیاسی لوگوں پر کیمرے لگے ہیں ان میں سے چند کیمرے ڈیموں کی اوپر لگا دیجئے تھوڑی سی ایفرٹ ادھر ہو جائے تاکہ یہ ڈیم جو ہے محفوظ رہے اور یہاں پر کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اچھا جی اگلی خبر پنجاب راشن سکیم کے بارے میں پنجاب میں آپ کو یاد ہے وہ نگے بان نام سے نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کر تھیلے بانٹے جا رہے تھے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں وہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ وہ تھیلے اپنی صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ تیس عرب میں سے بیس عرب کھایا جائے گا سیفلی یا اس کے قریب قریب کھایا جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو خرید و فروخت میں یاد کیجئے آپ کو سکینڈلز بتائے تھے کہ خرید و فروخت میں سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اپنے لوگوں سے جو سستا مال ہے وہ مہنگی قیمت پار رہے خریدا جا رہا ہے چھتی سو روپے کا یہ ایک ہیمپر تھا اور اس کے اندر پہلے تو خرید و فروخت میں انہوں نے بھائیوانیاں کی اس کے بعد دوسری ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی تھی جب لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ آٹے کی جگہ پر چوکر ملا ہوا ہے من گندی کوالٹی کی وہ جو پروڈکٹ ہے وہ سپلائی ہو رہی ہے اور غریب لوگوں کو دی جا رہی ہے اب یہ تیسرا سکینڈل اسی پروگرام کا آپ کے سامنے ویڈیو فٹیج کے ساتھ لا رہے ہیں جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھیلے انپیک ہو رہے ہیں اور یہ اب پرائیوٹلی پیک ہو کے آگے بک رہے ہیں یہ ہوا یہ ہے کہ یہ تھیلے کہیں سے اٹھا لیے گئے ہیں نمین بیوروکریسی کے اس پورے سسٹم میں سے یہ نون لیگ والوں نے یا بیوروکریسی نے یہ تھیلے اٹھائے ہیں ان تھیلوں کو بیچائے کسی کو کسی بڑے ٹھیکے دار کو اب وہ ٹھیکے دار اس آٹے کو بیسن کو اس پیکنگ میں سے نکال کے نئی پیکنگ میں ڈال کے اور مارکٹ میں دوبارہ بیچنے کے لیے بیچ رہے ہیں انہیں پانے داموں انہوں نے خریدا ہوگا اور پیک کر کے انہی غریب لوگوں کو اب یہ مارکٹ کے اندر بیچا جائے گا تو یہ پڑا ہے مریم نواز کا جو نگوان پیکج تھا اس کی حقیقت یہ آپ کے سامنے پڑی ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ قاضی فائزی ساتھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں خبر یہ آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چھے ججز ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف جو جالی فورٹی سیون کے اوپر وزیراعظم بنے ہوئے ان کے ساتھ کروائی جائے حالات آپ دیکھیں قاضی صاحب کے کیا ہیں جانے کو تیار ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے ایکسٹینکشن مل جائے کہ وہ اب شہباز شریف سے ان ججز کی ملاقات کروا رہے ہیں مین شہباز شریف جو ہینڈ ان گلاو ہے موجودہ چودی نظام دین کے ساتھ جن لوگوں نے مل کے ججز کے ساتھ یہ سب کچھ کیا انہی کے ساتھ ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو شہباز جو قاضی فائز عیسیٰ کے قریب ترین لوگ تھے جرنلس تھے وہ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ تنقید کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اور ایون متی اللہ جان جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بڑا برا فیصلہ قاضی صاحب اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اس سے برا سلوک ان ججز کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور یہ جو آئین کے اوپر انہوں نے شبخون مارا ہے اس سے بڑی چیز وہ نہیں کر سکتے تھے اسد تور ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بندیال صاحب چیف جسس تھے تو عدالت میں آ کر اٹونی جنرل یہی اٹونی جنرل تب بھی اٹونی جنرل تھے انہوں نے عدالت میں آ کے کہا تھا کہ فوجی جو ملٹری کوٹس ہیں ان میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی تین سال سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی تین سال سے کم سزا دینی کیونکہ ان میں سے کسی کے جرائم بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کو تین سال سے زیادہ سزا دی جا سکے لیکن اب وہی اٹونی جنرل قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے اندر آ کر کہتے ہیں کہ ان کی سزائیں تین سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو اسد تور یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ یہ حوصلہ کس نے ان کو دیا کہ لکھ کر انہوں نے دیا تھا بندیال صاحب کو مطلب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لکھ کر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی تو سپریم کورٹ میں لکھ کر دی ہوئی سٹیٹمنٹ کو کوئی کیسے تبدیل کر سکتا ہے یہ حوصلہ ان کو کس نے دیا ہے تو یہ حوصلہ قاضی صاحب نے دیا ہے یہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب ان لوگوں کو ملٹری کورٹس کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تین سال سے بھی زیادہ سزائیں دینی ہیں اسد تور کیا کہتے ہیں یہ بریفلی سنیے کہ سابقی کیٹسس عمرتہ بندیال صاحب کی کورٹ میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے لکھ کر دیا اپن کوٹ روم میں تمام کوٹ روم کے سامنے ہم صحافیوں کے سامنے کہا کہ ملٹری کورٹس میں جن ایک سو سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکونوں کا ٹرائل ہو رہا ہے کسی کو بھی کسی نے بھی کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی سزا تین سال سے زیادہ ہو تو کئی کی بریت ہوڑی گی اور زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی تو تین سال کی سزا ہوگی لیکن آج ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں ہی وہی اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جب نئے بینچ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تین سال سے زیادہ کی بھی سزائیں ہو سکتی ہیں ان ملزمان کو ملٹری کورٹس سے آج ان کو یہ دلیری کیسے حاصل ہوئی کہ وہ اپنی بات سے پھر جائیں آپ نے سن لیا اسد تور صاحب کا اس کی اوپر بیان اچھا جی سیٹی سکین ہوا ہے اور پسلیوں میں فریکچر کی تصدیق ہوئی ہے چودری پرویزل آئی کے اور وہ جو فریکچر ہیں ان سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کا تشدد یا گرایا گیا ہے ان کو کسی جگہ سے یہ ویسے فریکچر نہیں ہیں اور آپ سوچئے کہ ایک بزرگ سیاستدان سینئر سیاستدان ان کی صحت بھی خراب ہے عمر کا بھی آپ ان کا لحاظ نہیں کر رہے اور ان کے اوپر صرف کہ وہ الیکشن نہ لڑیں اس طرح کے مظالم جیل کے اندر کیا جا رہے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے زمانت دی جائے اب ہیلتھ کراؤنڈز کے اوپر عدالت ان کو زمانت دے تاکہ چودری پرویزل آئی جو ہیں وہ رہا ہو سکے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قاضی صاحب کے بارے میں جو سیول سوسائیٹی ہے اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے سخت رد عمل دیا ہے احتضاز احسن مصطفیٰ نواز کھوکر شہزاد اقبال حبیب اکرم آبد زبیری گوہر خان جسٹس ناصرہ زاہد بیریسٹر صلاح الدین ابو ذر سلمان ساکب بشیر سلمان اکرم راجہ اور بہت سارے لوگوں نے بہت ہی سخت رسپونس دیا ہے قاضی صاحب جس طریقے کا رویہ رکھے ہوئے ہیں چھے ججز کے اس سارے معاملے کے اوپر جیسے اس کو دمانے میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو دبانا چاہتے ہیں افیکٹیولی اس پر ان لوگوں نے سخت آواز اٹھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس چیز کو فوری طور پر روکا جائے اچھا جی یہ جو ججز کے گھروں پر کیمرے لگائے گئے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ کی گئی انہیں حراس کیا گیا اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں اب ٹاپ سٹوریز سے ججز کو حراس کرتی رہی ان کو فلم کرتی رہی ویڈیو ٹیپنگ ہوتی رہی ان کی تاکہ ان سے مرضی کے فیصلے کروائے جا سکے تو نہ صرف یہ پاکستان کے اندر انہوں نے جاگہ سائی کروائی ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اب آپ سوچئے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی لوگ کیا سوچیں گے کہ جہاں پر اعلیٰ ترین عدالتوں کے ججز کو اس طریقے سے ملکی اپنی سٹیٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس طریقے سے بلیک میل کرتی ہیں اس طریقے سے فلم کرتی ہیں تو پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی اس میں کیا ہم عزت سمیٹ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت ہے نہیں اس کے اوپر اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ہم کہ عساق ڈار صاحب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ رابطہ بھی کر رہے ہیں ہمیں کچھ صحافیوں نے یہ بتایا اندر سے کہ عساق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ عورنگ زیب صاحب کے خلاف خبریں لگوائیں جی ہاں عساق ڈار صاحب نے چند صحافیوں سے جن میں سے ایک نے مجھے بھی بتایا ہے اور اس نے یہ کنفرم کیا کہ اس کے ساتھی صحافیوں کو بھی عساق ڈار صاحب نے رابطہ کیا ہے ان کو رابطہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عورنگ زیب صاحب کے بارے میں خبریں لگائیں کوئی ناہل ہیں نکمے ہیں مہنگائی نیچے نہیں کرسکے یہ نہیں کرسکے وہ نہیں کرسکے تو پرپس عساق ڈار کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں فیل کریں آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں آخری خبر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی سیچوئیشن چل رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر کسان جو ہے وہ ان کے نشانے پر ہے اور جو گندم کی امدادی قیمت ہے وہ اس وقت جو رکھی گئی ہے اس کے اندر کوئی انہوں نے اضافہ نہیں کیا اور شاید تین ہزار نو سو روپے امدادی قیمت گندم کی رکھی گئی ہے اور اس کے اندر کسان کو ملک پورے کے اندر کتنی مہنگائی ہو گئی ہے لیکن اس مہنگائی کو انہوں نے کسی صورت کنسیڈر نہیں کیا کسان کے پاس تو کمائی کی طریقہ ہے وہ اپنی جنس اگاتا ہے اور اس میں سے کمائی کرتا ہے تو اگر پورے پاکستان کے اندر پچاس فیصد پر مہنگائی ہوئی ہے تو یہ جو کسان جس نے گندم اگا کر اپنا پیٹ پالنا ہے اس سے آپ اسی قیمت پر گندم لے رہے ہیں انتالیس سو روپے پر پہلے تھی انتالیس سو روپے پہ اب تھی تو کسان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی یہ اپنا پیٹ کہاں سے بھرے گا یہ خرچے کہاں سے پورے کرے گا یہ خاد کہاں سے ڈالے گا یہ سپری کہاں سے کرے گا یہ پانی کہاں سے دے گا وہ جو ڈیزل آپ نے بڑھایا جس سے وہ انجن چلا کر دیتا ہے تو یہ خبر ہم نے آج کے پنجابی وی لاغ میں جو اوورال زراد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو ہم نے اپنے پنجابی وی لاغ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اس معاملے کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے جو گندم ہے اس کی جو امدادی قیمت ہے اس کو کس طریقے سے یہ کنٹرول کر رہے ہیں اور بعد میں انٹرنیشنلی ذرہ مبادلہ کتنا سارا ضائع ہوگا جب گندم باہر سے خریدنی پڑے گی یہ پورا معاملہ ہم نے پنجابی وی لاغ میں بسکس کیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات